موسیقی نوشکہ دوستوں کیسے ہیں آپ امید ہے سوست ہوں گے مست ہوں گے تو میری بہت ساری ویڈیو میں آپ کے بہت سارے کمنٹس ہوتے ہیں کس سر ایڈورٹیزمنٹس کب آئیں گے کچھ لوگ تو سپیسیفائی بھی کر دیتے ہیں کہ دوڑو کے کب آئیں گے کوکو کے کمک کب آئیں گے اور کچھ لوگ اپنے اپنے ایریا کو بھی سپیسیفائی کر دیتے ہیں کس سر ایڈورٹیزمنٹس کب آئیں گے اور مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ ان کے ڈیفرنس سمجھتے ہیں کوکو میں دوڑو میں کی نہیں پر جو لوگ دوڑو کی بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے ایکسپینسز خود کرنا چاہتے ہیں اونرشپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور خود ہی چلانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ کونسپس یہ فنڈا کلیر ہے اور ان نے میری ان ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھا جا میں نے ان کی جو اونرشپ کی ٹائٹلز ہیں کس طیب کے ریٹیل آٹڈ ہوتے ہیں ان کی کیٹیگرائیزیشنز کو کیٹیگرائیزیشنز کو ڈسکس کیا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کلیرٹی ہے تو چلیے اب آپ پوچھنے ایڈورٹیزمنٹ کب آئیں گے کب آئیں گے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایڈورٹیزمنٹ آنے والے ہیں تو کیا آپ تیار ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تیاری پوری ہے کیونکہ دوستو دیکھئے میں بہت سارے لوگوں کی اٹینڈ کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں ٹیلیگرام گروپ پہ بھی انکوائریز آ رہی ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے انکوائریز نون کمپلائنسز کی ہوتی ہیں جس میں انٹرسیکشن فز جاتا ہے یا آپ کے جو ہیں ڈاکیمنٹیشنز پراؤپر نہیں ہیں آپ نے اپلائی پراؤپر نہیں کیا آپ کی ڈیٹس کی پراؤبلم ہے انڈرٹیکنگ جس ڈیٹ پر مانگی ہے اپی ڈیویٹ جس ڈیٹ پر مانگا پتہ لگا آپ تیار ہی نہیں تھے کیونکہ آپ کو جو ایڈورٹیزمنٹ کا کرائٹیریہ ہے وہ پورے طریقے سے فلفل کرنا ہے پتہ لگا کہ اس نے جو ہے رگولر رو کی بات کی ہے آپ نے رویول میں اپلائی کر دیا ہے رویول کی بات کی ہے تو آپ نے سٹی میں ویțنڈیویٹم لیمیت یا سٹیٹ ہائی وی یا نیشنل ہائی وی پر اپلائی کر دیا ہے بھلے ہی ویلیج وہ ہے بس آپ سمجھ نہیں پائے کی رویول میں کرنا ہے اسے کی اسے اربن میں کرنا ہے تو رگولر کا ایک مطلب ہے رویول کا ایک مطلب ہے تو آپ کو یہ سارے difference سمجھنے ہیں آپ آپ کو documentation سمجھنا ہے دوستو وہ کبھی آپ کو نہیں ملتی آپ کو وہ چیز ملتی ہے جس کے لئے آپ پریاس کرتے ہیں جس کے لئے آپ اپنے آپ کو eligible بناتے ہیں آپ جس کے لئے تیاری کرتے ہیں تو میں تو دیکھ رہا ہوں آپ ایک جنرل کمنٹ کر دیتے ہیں advertisements کب آئیں گے کیسے ہوگا تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کیا آپ تیار ہیں ارے آپ بتائیے کیا آپ تیار ہیں بھائی آپ نے اپنا eligibility criteria چیک کر لیا ہے پرانی ایج اپنی دیکھ لی آپ نے اپنے ایجوکیشن دیکھ لیے اپنے اپنے فائننسز دیکھ لیے کیا آپ نے دیکھ لیے ہیں ایسا تو نہیں کی کوئی آپ جو اس میں کوئی پریبلیج سی ایف ایس کا لے کے پہلے گیس میں لے کر کے بیٹھے ہیں کیونکہ ایسا بھی ہوا ہے پتہ لگا ایک صاحب نے سی ایس ایس سی ایف ایس کٹیگری میں ریٹیل آؤٹلٹ اپنا ایلوٹ کروا لیا اور ایلوٹ بھی ہو گیا ایلوٹ بھی ہو گئی ریٹیل آؤٹلٹ کے لیے سب کچھ تیاری ہو گئی پتہ لگا پہلی میٹنگ میں موں سے نکل گیا کی میرے پاس ایک گیس ایس ای ایف ایس کٹیگری میں کہ میں ایک ایجنسی لے رکھیے تو یہاں جو ہے پھر وہ پرابلم ہو گئی دوستو اس چیز کا بہت دھیان رکھیے آپ اپنا الیجیبیلٹی کریٹیریہ بہت دھیان سے چیک کریے ٹھیک ہے اور آپ اپنی لینڈ کا بھی اس کا بھی جو کمپلائنس ہے تو اس کو بھی اچھے سے چیک کر لیجئے تو میرا یہ کہنا ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ آ جائیں گے تو کیا آپ تیار ہیں کیا آپ نے وہ سارا پرپریشن کر لیا ہے کیا آپ نے کوئی کنسلٹنٹ اپوائن کر کے اپنے لینڈ کی فیزیبلٹی کروا لیے کہ پچھلی بار کی طرح ہوگا ارے اپنی گلتی سے نہیں سیکھنے کی کوشش کریے بھائی دوسروں کی گلتی سے سیکھ لیجئے کہ کب تک گلتی کریں گے جو ٹائم نکلا جا رہا ہے دوبارہ نہیں آئے گا تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کیا آنے والے ہیں جیسے مارس میں 2018 میں آئے تھے تو آپ بنیریز پریٹ فارم پہ میں کوشش کروں گا آپ کو گوڈ نیوز دوں اور جو آپ لوگ کے جو کمنٹس آ رہے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کم آئیں گے آج کے بعد اس کو بھی رام لگ جائے گا آپ کا فوکس اب ہوگا کہ آپ اپنا لیجیبیلٹی کریٹیریا دیکھئے اپنا پرپریشن کریے تو بنیریز پریٹ فارم پہ میرے ساتھ میں آرکیٹیک پردیپ کرواندہ آن دا پریٹ فارم آپ سنکی ڈیزائنر تو دوستو جو آپ کی کوئریز آ رہی ہیں جس میں آپ بار بار پوچھ رہے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کب آئیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی تیاری اچھے سے کر لیجئے اپنے لینڈ کو پراپرلی آپ کسی بھی کنسلٹنٹ کی شرن میں چلے جائیے شروع سے ان کی جمہداری لگا دیجئے کہ آپ اپنا لینڈ اگر آپ کو لینا ہے تو اس کی فیزیبیلٹی چیک کروا لیجئے آپ فیزیبل لینڈ کو ہی سیلٹ کریے جو کی سارے کمپلائنسز پورا کرتا ہو اور آپ اپنا بھی الیجیبیلٹی کریٹیریہ چیک کر لیجئے اپنی ڈاکیمنٹیشن ٹھیک کر لیجئے کہ آپ کو کس کے نام سے پلائی کرنا ہے ایسا تو نہیں کہ وہاں بھی پروپلم ہو جائے تو اب ساری کمپنیوں نے جو ہے ماس اسکیل پہ اپنے سروے چالو کر دیئے ہیں دوستوں میں انٹرنل خبر آپ کو دے رہا ہوں کوئی دے گا نہیں چھوٹے چھوٹے کوکو کے ایڈبرٹیزمنٹ میں بہت ساری ویڈیو بن جاتی ہے ہمارے پاس آ جائیے ہمارے پاس مت آئیے اگر آپ کو کسی کوئی ریلیابل کنسلٹنٹ ملتا ہے تو آپ چلے جائیے اپنی تیاری پوری کریے کیونکہ ماس سروے چالو ہو گیا تینوں کمپنیاں بھارت پیٹولیوم کارپولیشن لیمٹیٹ ہندوستان پیٹولیوم کارپولیشن لیمٹیٹ ویسے ہی ماس اسکیل پہ اپنی تیزمنٹ نکالنے والی ہیں لیفٹ آورس لوکیشنز بھی ہوں گی اور نئی لوکیشنز بھی ہوں گی کیونکہ بہت ساری ریٹیل آٹلیٹ بہت ساری لوکیشنز پہ نہیں آ پائے آپ کو اس کا اندازہ آئے تو پچھلی باری جو گلتیاں ہوئی ہیں میری ویڈیوز میں دیکھ لیجئے کس سے کیا گلتیاں ہوئی ہیں یا آپ کے آس پاس جو ہے کیا گلتیاں ہوئی ہیں ان گلتیوں سے کچھ سیکھ لیجئے بیٹر ہے دوسرے کی گلتیوں سے سیکھ لیجئے اگر آپ دو تین چار سال بھی ویسٹ کر دیتے ہیں دوستو یہ بہت بری بات ہے وہ ٹائم جو ہے ویسٹ نہیں ہونا چاہیے اتنا آپ کا جو ہے بات دے مت کہیے گا کسی نے بتایا نہیں آپ ایک پروپر کنسلٹینٹ پوائنٹ کر کے آپ اپنے لینڈز کی فیزیبلٹی چیک کر لیجئے اگر اربن ایریا میں ہے تو اربن ایریا کے نومز پورے کرے اربن ایریا اور نیشنل ہائیوے پہ تو نیشنل ہائیوے کی بھی نومز پورے کرے لربن اتھارٹی کے بھی نومز پورے کرے اور بھی اگر اس پہ کوئی نوم اپلی کیبل ہوتا ہے تو وہ بھی پورا کرے چیک کروا لیجئے آپ کو ایک پروپر کنسلٹینٹ اور ایک آرکیٹیک کی جرورت ہے جو آپ کو گائیڈ کرے اگر آپ گوگل ایریا میں اپلائی کر رہے ہیں تو چینجز کا دھیان رکھئے چینجز کے بیچ میں ایڈوٹیز میں نکلا ہے اس کا بھی دھیان رکھئے آپ پتہ لگا وہاں پر جو ہے کوشش کریے اگر ڈی پی آر ہے تو ڈی پی آر نکلوا لیجئے جہاں پر روڈ ابھی ڈیولپ ہو رہی ہیں کوئی بس شیلٹر تو نہیں فس رہا کوئی جو ہے وہاں پر ٹرک لے بھائی تو نہیں فس رہی یا کوئی سامنے فلائی اوور تو نہیں آرہا تو یہ ہومورک آپ کو پہلے سے کرنا ہے مجھے لگتا ہے میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اتنا آپ کو آئیڈیا لگ گیا ہے دوستو آپ اپنی تیاری پوری کریے کمپنیز اپنا ڈیٹا تیار کر رہی ہیں اور اس بار آپ کو اپلائی کرنا ہے ڈھنگ سے اور ڈھنگ سے اپلائی کر کے آپ کو اپنا ایلوٹمنٹ کرانا ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ اس طریقے سے بار بار کہیے کہ ساب ہو نہیں پا رہا یہ نہیں انٹرسیکشن آ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا now you have a time ابھی تین چار مہینے لگیں گے elections بھی جو ہے ہمارے دوزار چوبیس میں elections بھی ہیں لوگ سبا کے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ایک جو ایک رورنگ پارٹی ہے اس کے لئے کتنا بڑا یہ ایک پلس پوائنٹ ہوگا کہ پھر سے ماس میں ایڈورٹیزمنٹس نکالے جائیں اور آپ کو ایک اچھی خبر یہ بھی دے دوں کہ now we are the most populated most populated country in the world یہ ٹیگ بھی ہمیں جون تک مل جائے گا ابھی نہیں ملا ہے but جون جولائی تک مل جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں کتنے ہیوی ہمارے جو ہیں وہ highways بن رہے ہیں ہمارا infrastructure develop ہو رہا ہے ایک سے ایک جو ہماری automobile companies اب انڈیا میں آنا چاہتی ہیں جس طریقے سے highways بن رہے ہیں پر بن رہے ہیں لوگ اپنی گاڑیاں لے کے نکل رہے ہیں آپ بھی تو اپنی گاڑی لے کے نکلتے ہیں نا فیول تو آپ کو بھی چاہیے انیس سو اسی سے سنتے آ رہے ہیں کہ بیس سال کا پیٹرول جو ہے بچا ہے دیش میں آپ بات کر لیجئے بلکہ پورے وارڈ میں بات ہوتی رہی انیس سو اسی کے سمیمے بیس سال کا پیٹرول ہے یعنی کہ دو ہزار تک پیٹرول ڈیزل کتم ہو جانا چاہیے تھا آج بھی قتم نہیں ہو آج بھی بھنڈار ملنا ہے تو اس کا مطلب ہماری جو فیول انڈسٹی ہے اس میں ابھی بہت دم ہے آئل انڈسٹی کی بات کر رہا ہوں کلاس اے کلاس بی کی بات کر رہا ہوں ڈیٹیلنگ میں نہیں جاؤں گا کلاس اے کلاس بی کیا ہے تو ایم ایس یعنی کہ پیٹرول اور ڈیزل کی بات کر رہا ہوں تو بہت دم ہے آپ اپنا لیجبیلٹی کریٹیریہ چیک کر لیجے ایڈورٹیزمنٹ آنے والے ہیں میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کوئی بتائے گا نہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ کو پورا سسٹنس چاہیے تو میں پوری کوشش کروں گا جب ہماری ٹیم کوشش کرے گی جب ایڈورٹیزمنٹ نکلے گا تو ہم پورا اسی فارم میں ویڈیوز بنائیں گے اسی فارم میں سب کچھ بنائیں گے اس بارہ آپ کو آن لائٹ گائیڈ کریں گے کہ آپ کو فارم کیسے بھرنا ہے ڈاکیومنٹ کیسے بھرنے ہیں پر آپ ایک کو بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ پورٹل پہ آ جائیے میمبرشپس لے لیجیے ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو بعد میں بہت زیادہ کاسٹ لی پڑیں کیونکہ ہم لوگ اس کی بھی جو ہے ہماری ٹیم اس کی بھی کاسٹ بہت بڑھانے والی ہے شروع میں تو بہت ایزی تھا لیکن دھیرے دھیرے کر کے کیونکہ اس میں جیسے ایسے ڈیٹا بینک پڑھتا جا رہا ہے جیسے ایسے ریسورسز پڑھتے جا رہے ہیں آپ اس کو دیکھ لی کیونکہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں پتا ٹھیک ہے آپ نے کوئی سائٹ لے لی اس کے میں گھر آ رہا ہے تیس میٹر کے اندر وہ بھی ایک پرابلم ہے کوئی واتر باڈی آ رہی ہے اس میں کوئی ہائی ٹنشن لائن آ رہی ہے کوئی سکول آ رہا ہے تو یہ دوستو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ریٹے راؤٹڈ لگاتے سمیں دھیان رکھنی ہے جب آپ فس جاتے ہیں تو آپ فس جاتے ہیں تب آپ کو لگتا ہے یارے تو ہم نے کسی سے پوچھا نہیں تب تک آپ کے ہیوی سٹیکس لگ جاتے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی تیاری پوری رکھئے کوشش کریے کہ اس بار آپ کے سارے کمپلائنسز پورے ہوں لینڈ کے بھی ہوں آپ کے بھی ہوں نام کچھ بھی ہو سکتا ہے ایلیسی ہو سکتی ہے ایفیسی ہو سکتی ہے بٹ کائٹیریہ وہی ہے کہ آپ کو اپنا ایلیجیبیلٹی کائٹیریہ پورا کرنا ہے آپ اپنے آپ بھی ایلیجیبیل ہوئی ہے ڈیلرشپ کے لیے پرس آپ کا لینڈ بھی سارے کمپلائنسز کریں پرس آپ کے فنینشل سب چیزیں پروپر ہونی چاہیے آپ کے کاؤنٹس ہوگرہ سب پروپر ہونی چاہیے تو آپ ان سب چیزوں کی تیاری کر کے رکھئے اور میں اس پہ اور ویڈیوز بناتا رہوں گا آپ اور انٹی میشن دیتا رہوں گا تو آپ ہر چیز کو چیک کر لیجے اور اپنے ایلیجیبیلٹی کائٹیریہ کو سٹرانگ کر لیجے اگر آپ نہیں ہیں تو ایلیجیبیل بن جائیے کیپیبل نہیں تو اپنی کیپیبلٹیز بڑھا لیجے اگر آپ پس لینڈ پروپر نہیں تو الٹر لیٹ لینڈ دیکھ لیجے کیونکہ ہائیوے سٹیٹ ہائیوے اگر آپ روڈ پہ کوئی جمین لے کے بیٹھے ہیں تو اس کی بھی تو ویڈیو بڑھی ہوگی اس کی بھی تو کچھ کاسٹ بڑھی ہوگی اس کو بیچ دیجئے دوسری لے لیجے اسی لوکیشن میں جہاں آپ کھولنا چاہتے ہیں تو یہ سارے آپشنز ہیں میں لوگ کو سجسٹ کرتا ہوں آپ کریے تو آپ بہت ویڈیوز کو بہت دھیان سے دیکھتے رہیے اور بہت اچھے ایڈورٹیزمنٹ سے کوانٹم میں آئیں گے اور مجھے لگتا ہے ایک موقع ملے گا اور یہ ایسا نہیں کہ یہ بہت ایزی گوئنگ ہوگا کمپیٹیشن بھی بڑھے گا اس میں بھی پرابلمز ہوں گی ایلیجیویٹی کریٹیریہ میں کچھ نہ کچھ فیلٹریشن ہوگا آپ اپنی تیاری پوری رکھئے اور پورٹل پہ آ جائیے میں بار بار کہہ رہا ہوں ٹیلیگرام گروپ جوائن کر لیجئے سارے انٹیمیشنز ملتی رہیں گی کچھ ویڈیو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پورٹل پہ ہی ملے ہمارے جس میں ہم آپ کو فارم بھرنا بتائیں گے کس طریقے سے آپ نے آپ کو ایلیجیویٹی بنانا ہے وہ آپ کو بتائیں گے تو آپ کو جو ہے یہ آپ کو بار بار سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کسی کو شروع سے آئر کریے کائپیبل کنسلٹینٹ کو اور اسی کی پوری ہیلپ لیجئے کہ رائٹ فرم بگننگ فیزیبیلٹی سے لے کر کے آپ کی ساری ڈرائنگ ڈاکیمنٹیشن سو اپروول میں آپ کی ہلپ کرے جو کہ آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا جب جیدو ایڈورٹیزمنٹس نکلیں گے ماس ایڈورٹیزمنٹس نکلیں گے تو پروبیلٹی بڑھے گی تو اگر آپ لاسٹ ٹیم سکسپل نہیں ہوئے تو نیور مائن اگر اس بار بھی ہنی ہوں گے تو پھر you have to mind you have to think کہ کیا پروبلم ہے تو اپنی تیاری پوری کر لیجئے اور آپ کی سکسس ڈپینڈ کرے گی کہ آپ نے پروپریشن کتنا کیا ہے بہت ساری ویڈیو ہمارے چینل پر ان کو جا کر دیکھ لیجئے جس پہ میں نے لیگلٹی کرائٹیریا کو بھی ایکسپلین کیا ہے ڈاکیمنٹ جو ہوگا اس کو بہت دھیان سے پڑھئے گا ہو سکتا ہے ڈاکیمنٹ میں کچھ چینجز ہو جائیں بٹ بیسک فنڈامنٹل وہی ہوں گے کہ آپ کوالیفائی کریں ایز ایڈیلر آپ کی لینڈ کوالیفائی کریں پلس ساری چیزیں ٹھیک ہوں جو آپ کے فیور میں اگر آپ کی پروپریشن اچھی ہوگی تو آپ کو سفلتا جورور ملے گی اور میں یہ چاہتا ہوں دوستوں آپ پتہ نہیں کیوں ویڈیو کو اپنے تقسیمیت رکھتے ہیں اور ایک گیان ہے اوروں کو بھی باٹیے اگر آپ اوروں کو باٹیں گے تو آپ کا بینیفٹ ہوگا ٹھیک ہے جو آپ لوگ ایک آشی رواد دیتے ہیں تو اس طرح کی ویڈیو اگر آپ دوسروں کو بھی فارورڈ کریں گے تو ان کو بھی بینیفٹ ملے گا وہ لوگ بھی اویر ہوں گے آپ ان کو اپنا کمپیٹیٹر میں سمجھئے دوست ان کو بھی آگے پکڑ کے کھیچیے جو لوگ الیجبل نہیں ہیں ان کو بھی الیجبل بنائیے تو میرا سمپل میسیج یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کرتے رہیے شیئر کرتے رہیے اور دھیان سے پوری ویڈیو کو دیکھیں اگر ایک ایک چیز آپ میس کرتے ہیں نا تو ہجاروں روپے لاکھوں روپے اس کی قیمت ہے جب خود ملنے آئیں گے سمجھے لے کر کے تو آپ کو ویلیو پتا چلے گی کہ ملنے کی بے قیمت ہے یہاں تو میں فری میں آپ کو گیان دے رہا ہوں تو اس گیان کو اوروں میں باٹھنے چلیے تو میرے کو بہت خوشی ہوگی کیونکہ میرے کو بہت خوشی ہوتی جب آپ لوگ کے میسیج یہ آتے ہیں کہ آپ لوگ کی وجہ سے میرا پیٹرول پمپ لگ گیا تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے بہت سارے ایسے میسیج آتے ہیں سر آپ کی ویڈیو دیکھ دیکھ کے ہماری انوسی ہو گئی اور ہمارا ریٹیل آؤٹڈ لگ گیا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا اس سمیں جو ہے یہ ایک پورٹل بنانے کا ویڈیو بنانے کا پرپس پورا ہو گیا تو آپ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے تب ہی کچھ ہوگا ٹیلیگرام پہ دیکھئے جب کوئی کوششن آتا ہے تو میں کم ریپلائی دیتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے سے ریپلائی دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایکسٹر آرڈنری اور آرڈنری میں فرق کتنا ایکسٹر آئی تو ہے آپ کو ایفرٹس سمپل کرنے ہیں آرڈنری کرنے ہیں بڑھ اس کو کرنے کا طریقہ ایکسٹر آرڈنری ہونا چاہیے تو میرے کو لگتا ہے میرا میسیج کلیر ہو رہا ہے اور آپ لوگ بہت دھیان سے پرپریشن کریے اس بار میں کوئی آپ کا فیلیور نہیں چاہتا ہوں میں آپ کی سکسس چاہتا ہوں یہ ناکباد میں آپ کہتے رہیے کہ الیجیبیلٹی نہیں ہو پاری کریٹیریہ پورا نہیں ہو رہا تو اگلی ویڈیوز کو ویڈ کرتا رہیے کہ میں آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا اور میں یہ بھی چاہتا ہوں دوستوں کی آپ اس ویڈیو کو اوروں کو بھی سپریٹ کریں جو کسان ہیں جو چھوٹے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے پیٹرول پم نہیں کھول سکتے ان کو بھی ویڈیو شیئر کریے ہو سکتا ان کو بھی کچھ امپاور آرڈ ملے ان کی جمینوں کو جو دوسری لوگ کی رائے پر لے رہے ہیں لیس پر لے کے پیٹرول پم کھول رہے ہیں ہو سکتا وہ خود ہی کھول رہے ہیں eligible تو بننا پڑتا ہے capable بننا پڑتا کیوں بنا بنایا نہیں آتا جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی eligibility improve کریے تو آپ کو اپنی capability وہ بھی اپنی capability improve کر سکتے ہیں تو next videos پر دھیان رکھئے گا اور آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ videos کو بہت دھیان سے دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو ویڈیو کو پورا دھیان سے ہر ویڈیو کو دیکھیں so that کوئی expect چھوٹ نہ جائے now it's a time to concentrate اور آپ کیسے successful ہوں گے اس کو دیکھیں success کیسے ملے گی اس کو دیکھیں failures کو مت دیکھیں اور اگر آپ portal پہ آ جائیں گے تو آپ کو بہت ساری information ملے گی اور ایک personal آپ کو جوہا guidance ملتی رہ گی اس platform پہ رہنے کے لئے thank you very much اور اس ویڈیو کو اوروں کو شیئر کریے like کریے اور مجھے جوہا watch out's زیادہ چاہیے ہیں آپ سے یہ advice میں آپ سے اتنی تو cost مانگی سکتا ہوں advice آپ کو free میں نہیں ملے گی thank you very much موسیقی